بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جی ہمارا جو آج کا ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ ہے جی ون یونٹ فارمولا یا اسے جو ہیں بلگرا فارمولا بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہیں پاکستان جو ہیں کہ جب بھی پاکستان جو ہیں جیسے ہی پاکستان مارز وجود میں آیا ہے آپ کو پتہ ہے جیسے ہی پاکستان بنا تو پاکستان جو ہیں وہ جیوغرافی کے صاحب سے پاکستان کی جیوغرافی جو ہے وہ بڑی ایک کہہ لیں کہ سٹرینج قسم کی اور کنفیوزنگ تھی آہ ڈویجنل لینڈ کی صورت میں کیونکہ جا آپ کو بتا ہے دنیا کے اندر کوئی بھی ایک کنٹری چپایا جاتے تو وہ ایک پیس آف لینڈ ہوتا ہے کہ ایک ہی لینڈ ہوتی مگر یہ پاکستان واحد ایسا ملک تھا جس کے اندر جو ہیں ملک تو ایک تھا مگر اس کے پارٹ دو تھے یعنی کہ جو اس میں کہہ لیں کہ اس کو جو پاکستان کی جتنی بھی ٹوٹل زمین تھی وہ ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی تھی تو ٹو پارٹس کے اندر ٹھیک ہے ایک تھا جی ایسٹ پاکستان جو اس وقت بنا رہا ہے ایسٹ پاکستان تھا اور جس کو آج کل ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں اور جو دوسرا تھا ویسٹ پاکستان جو کہ مجودہ پاکستان ہے اسلامی ریپبلکہ پاکستان کہتے ہیں تو یہ جو ہیں اب دونوں پارٹ جو تھے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک دوسرے سے کہہ لیں کہ راؤنڈ بوٹ جو ہیں ہزار کلومیٹر دور تھے ایک دوسرے سے ہزار کلومیٹر راؤنڈ بوٹ دور تھے اب کیا ہوا کہ اس لحاظ سے جو ہیں ویسٹ پاکستان دوسرا یہ بھی تھا کہ فور پروینسز میں ڈیوائیڈ تھا اور جو ایسٹ پروینس تھا وہ صرف ایک صوبہ تھا یعنی کہ جو ایسٹ پاکستان اس وقت تھا وہ بنگال تھا وہ ایک ہی صوبہ تھا اور پاکستان ادھر چار صوبے تھے پنجاب سندھ اینڈ ایو ایف پی اینڈ بلوچستان یہ چار صوبے تھے ٹھیک ہے اب یہ تھا کہ اگر عبادی کے صاحب سے لگائیں تھے عبادی کے صاحب سے بھی ایسٹ پاکستان میں عبادی چاروں صوبوں سے زیادہ تھی اور پاکستان کی ویسٹ پاکستان کی صاحب لگائیں تو اس میں ایک صوبے سے چاروں صوبوں کی عبادی جو ہیں وہ کام تھی جہاں تک رہا پھر جو آہ دوسرے معاملات کا دوسرے معاملات میں بھی یہ تھا کہ یہاں پہ جو لینگویج تھی جو اردو تھی جو اس وقت چلتی تھی اور جو ایسٹ بنگال میں وہ لینگویج جو وہ بنگالی لینگویج تھی ٹھیک ہے ایسٹ پاکستان کو جونکہ ایک ہی صوبہ اس وقت کنسیڈر کیا گیا تھا ایک ہی صوبہ تھا اب کیا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایسٹ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ جو اس کے پاس مجودہ پریولیجز سے جو حقوق دیئے گئے تھے ان حقوق کی بنیاد پہ آہ چونکہ وہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا وہ چاروں صوبوں کے برابری یعنی کہ پاپولیشن میں اگر صوبہ دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑے ٹھیک ہے اور جو اس وقت نے جو جو پاکستان بنانے کے اندر ان کا بڑا رول تھا کیونکہ کافی سارے جو وہ ہمارے جو سائنٹ کہہ لیں کہ جو اس وقت کے لیڈر تھے وہ ایسٹ بنگال سے بھی تھے اور کیونکہ بہت بڑی عبادی تھی اور بہت بڑی عبادی کی وجہ سے ہمیں ووٹ بھی زیادہ ملے ہم نے زیادہ سیٹیں وین کی جو جو تیس سیٹیں جو تھی مسلم مسلم لیگ کے لیے مسلم لیگ نے وہ تیس کے تیس سیٹیں جیت نہیں جو نائنٹین جو نائنٹین فورٹی فائی فورٹی سیکس کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ اس حالات کے اندر جو ان کے اندر کاکستاری مشکلات تھی کہ آپ کی سارے پرابلم تھے کہ جو کہنا حال نہیں ہو رہے تھے کہ مثلا جو ہے کہ اس کے اندر جو اسپیشلی جو ایسٹ بنگال کی لوگ تھے یا لیڈر تھے ان کے اندر ایک ڈسپیریٹی پائی جاتی تھی وہ یہ سمجھے جاتے تھے کہ شاید ہم کو نگلیکٹ کیا جاتے کیونکہ موسٹ آفدہ جو ملٹری تھی وہ جو ویسٹ پاکستان کی یا بیوروکریسی تھی وہ اس کی سٹرونگ تھی وہاں نہ تو بیوروکریسی سٹرونگ تھی نہ وہاں پہ اتنی کوئی سٹرونگ قسم کی ملٹری تھی اب کیا ہوا دوسرا لینگویج بیریئر تھے کہ یہاں پہ جو ہیں لینگویج اس وقت جو آہ کراچی کو سیلیکٹ کیا گیا ایز ای کپیٹل آف پاکستان جب کراچی کو سیلیکٹ کیا تو پہلے کپیٹل جو سوکر قائدی آزم نے سیلیکٹ کیا تھا ان کو تو اب کیا ہوا کہ جو پاور شیرنگ ایشو آ گیا اور پہلے ہی جا آپ نے لازٹ پڑھا کہ جو آہ ہم نے ریزو ابجیکٹیو ریزولیشن پڑی ابجیکٹیو ریزولیشن کے اندر بھی کیا ہوا کہ جو اسلام کو میجر جو ہیں کی ریلیجن بنا دیا گیا سٹیٹ کا جب میجر کی ریلیجن بنا دیا گیا تو وہاں پہ کئی سارے ایسے لیڈر بھی تھے جو کہ ہندو بھی تھے تو وہ آپ نے پچھلے لیسنز کے اندر ہم نے پڑھا کہ وہ کئی سارے ہندو وں نے اس کے اوپر کئی سارے ابجیکشن لگائیں کہ یہ جو ہیں ایک سٹیٹ جو ہیں ریلیجی سٹیٹ نہیں ہونی چاہیے یہ ایک مذہبی ملک نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہیں مذہب کو سائیڈ پہ رکھنا چاہیے مذہب کو سائیڈ کے اوپر رکھ کے ہم اس کو ایسا ملک بنائیں جو کہ سبھی آہ کمیونٹیز کے لیے جو ہیں وہ ایکسپٹبل تو یہ جو ہیں ان حالات میں پاک جو ویسٹ پاکستان میں بھی ویسٹ پاکستان کی چونکہ اس وقت جو زیادہ تر بل پیدا ہو رہے تھے یا جو مین لیڈر یا موین ڈیسیجن لیے جا رہے تھے وہ چونکہ ویسٹ پاکستان میں لیے جا رہے تھے کراچی میں لیے جا رہے تھے اب جو ہیں وہ اندر ادھر کی لیڈرز کے لیے یہاں پہ آنا اور جو کانسٹیوشن اسمبلی تھے اس کے اجلاس میں شرکت کرنا پھر جو امپورٹنٹ فیصلے ہونا ہے ان میں شریک ہونا وہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا ٹھیک ہے اب اس سارے پرابلم کو اور بھی اس کے علاوہ بڑے سارے پرابلم تھے کہ جو ہیں پاورز کتنے جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اپنی عبادی کے حساب سے زیادہ سیٹیں دی جائیں اور تاکہ جو نیا کانسٹیوشن بنے یا نئے اسمبلی جو بنے گی ان کے اندر جو ہیں وہ ہمیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ ریپریزنٹیشن دی جائے کیوں کہ ہماری عبادی زیادہ ہے ٹھیک ہے عبادی زیادہ ہے ارہ ہمیں جو ہیں ہمارے عبادی کے اکورڈنگلی پاپولیشن کے اکورڈنگلی سیٹیں زیادہ ملیں تو اسی طرح جو ہیں مگر یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ یہ زیادہ پروسپورس کنٹری تھا صدا کہہ لیں کہ زیادہ ہوشحال ملک تھا یہ پاکستان تھا یہ ویسٹ پاکستان تھا تو آہ اس طریقے سے مگر یہ جو ہیں کہ شروع میں انیشلی یہ فیصلہ ہوا کہ بائی کیمرل لیجسلیشن ہوگی دو ہاؤس ہوں گے لور ہاؤس ہوگا اپر ہاؤس ہوگا اب کہیں کہ اس کے اندر جو ہیں وہ آپ نے دو جو ہیں وہ آپ نے پڑھنی جو بیسک پرنسپل کمیٹی کی ریپورٹ ٹھیک ہے دو جو ہیں بیسک پرنسپل کمیٹی کی ریپورٹ ان میں جو فرسٹ ریپورٹ تھی فرسٹ ریپورٹ میں یہ ڈیسائڈ ہوئا تھا جی کہ آدھی سیٹیں جو ہیں وہ ہیں ایسٹ پاکستان بلکہ چار پانچوں صوبوں کو کہ چار صوبے ویسٹ پاکستان میں ہیں اور جو ہیں وہ ایک صوبہ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان جس کو ویسٹ بنگال کا نام دیا گیا تھا بنگال تھا نام اس کا اوریجنل ہی نیم تھا اب کیا ہوا کہ ان پانچ حصوبوں کو سین سیٹیں دیکھیں تو وہ دیفنیلی بنگالیز تو ایک منورٹی میں کنورٹ ہو گیا جب منورٹی میں کنورٹ ہو گیا تو وہ انہوں نے فوری اس کے جو ہے وہ جو کہہ لیں کہ نائنٹین فیفٹی کے اندر ہی اس کے اگنس اوبجیکشن کیا کہ یہ صحیح نہیں اعتراض کیا کہ یہ صحیح نہیں ہم تو منورٹی میں کنورٹ ہو گئے سب سے زیادہ پاپولیشن تو ہے ہی ہماری کل کو پاکستان بنانے میں ہمارا رول بھی پاپولیشن نہیں رول پلے کیا ہے کہ اس وقت جو ہیں جو ووٹنگ بھی یہ ووٹ کی ہے تو وہ ہم نے کیا ہے تو آج جو ہیں ہم ایک منورٹی میں کنورٹ ہو گیا انہوں نے جی اس بیسک پرینسپل کمیٹی کے جو پہلی رپورٹ نائنٹین فیفٹی کے اندر آئی تھی آپ پچھلے لیسن کے اندر پڑھ چکے ہیں اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اب گئے کہ اس کے بعد دوبارہ جو ہیں وہ دوبارہ سے وہ نائنٹین فیفٹی ٹو کی آئیں اب اس میں کیا ہوا کہ اب اس میں سیم سیٹیں دی گئیں سیم سیٹیں ایسے دی گئیں کہ ہاف جو آہ جو ہیں سیٹیں دی رکھی گئیں آہ اس پاکستان کے لیے اور ہاف ہی جو ہیں وہ رکھی گئیں اس کے لیے ویسٹ پاکستان کے لیے جب سیٹیں برابر ہو گئے ان کے تھوڑا سا ان کو اتمنان ہوا کہ جی ہم اب ٹھیک ہے اب حالات بہتر ہیں کہ ہمیں جو ہیں ایٹلیس چلیں زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی سیٹیں تو ملیں ہیں جتنی ویسٹ پاکستان کی ہیں حالانکہ ان کو سیٹیں زیادہ ملنی چاہیے تھی زیادہ رکھنی چاہیے تھی مگر کیا تھا کہ کافی سارے جو اس وقت کے پولیٹیشن جو ویسٹ پاکستان سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر کسی طریقے سے یہ بنگالی جو ہیں وہ ڈومینٹ ہو جائیں کیونکہ ان کو شروع سے ہی اگر زیادہ ریپریزنٹیشن مل جاتی تو وہ تو کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا وہ زیادہ پاپولیشن جب ایک طرف ووٹ کرتی تو دیفنیٹلی وہی ڈیسیجن پاس ہونا تھا تو پھر یہ منورٹی میں کنوائٹ ہو جانے تھے تو یہ چیز پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی تو یہ کچھ چاند ایک پرابلم میں نے کہا کہ یہ چاند ایک میجر بڑے بڑے پرابلم تھے جو یعنی کہ پاور جو استیارات تھے یا سیٹیں تھیں یا جو آگے اسمبلیز کے اندر رکھنی تھی وہ ان کا بڑا مین پرابلم تھا کیونکہ اسی کے اوپر جو ہیں آگے فیوچر میں ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ پاور کس کے ہاتھ میں جاری ہے جہاں دیفنیٹلی سیٹیں زیادہ ہوں گی وہاں پاور بھی زیادہ جائے گی ٹھیک ہے وہاں اور وہی جو ہیں فیصلے جو ہیں مستقبل کے اندر فیوچر کے اندر وہی فیصلے ہونے تھے اب انہی کے ایشو کے اوپر جو ہیں وہ ہمارا کہہ لیں کہ وہ کہہ لیں کہ کانسٹیچوشن نہیں بن رہا تھا کانسٹیچوشن لیٹ ہو گیا یہ نہیں کہ کہہ لیں کہ یہ جو پرابلم تھے آہ کانسٹیچوشن کا پرابلم جو دلے سے دلے ہوتا جا رہا تھا اب کیا ہوا کہ اس میں جو ہیں جو ہے محمد اس وقت کے جو پرائیم منسٹر نائنٹین فیپٹی فور کے اندر نائنٹین فیپٹی فور کے اندر انیس سو چوون کے اندر جو ہیں اس وقت کے پرائیم منسٹر جو ہیں محمد علی بھوگرا وہ ایک کنسپٹ لے گیا ہے جس کو ون یونٹ آہ کنسپٹ کہتے ہیں یعنی کہ ڈسکشن میں لے گیا ہے جو کانسٹیچوشن اسمبلی تھی اس وقت ڈسکشن کے اندر لے آئے کہ آپ سارے لیڈرز نے ڈسکش کی ہے ڈسکشن کی تو اس وقت کے جو لیڈر تھے ان کا یہ ویو تھا کہ اگر یہ طریقہ کر لیا جائے موسٹلی کیونکہ اس میں بنگالیز بھی تھے لیڈر بھی تھے تو ان وقت موسٹلی جو اس وقت کے جو پولیٹیشن تھے ان کا یہ حق تھا یا یہ کہلیں کہ بنگالیز تھا ان کا یہ ویو تھا کہ اگر ہمیں چلیں آپ زیادہ سیٹیں نہیں دیتے تو کم از کم ہمیں اتنی سیٹیں تو دیں ٹھیک ہے تو پھر اس کا جو ہیں اس وقت کے جو آہ پرائیم منسٹر تھی ان کی کیپنٹ اور پلس جو ہیں ساتھ میں جتنے بھی آہ جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے محمد علی جو ہیں آہ غلام محمد غلام محمد جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو ایسٹ پاکستان کی جو ڈسپیریٹی آ رہی ہے اس کے اندر یہ جو فرق ان کو نظر آ رہا ہے نیگٹیوٹی فیل ہو رہی ہے یا ان کو یہ احساس ہو رہا ہے احساس کم تریہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے ہمارے اپنے پاپولیشن کے اکارڈنگلی حقوق نہیں دی جائے جا رہے ہیں تو ان کی اس احساس کم تریہ کو ختم کرنے کے لیے اور ہاپلسنس کو ان کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے مایوس کہ وہ مایوس ہو چکے تھے پر اس پاکستان سے کہ یہ جی پاکستان کے اندر ہمیں ایسا پاکستان بن گیا ہمارے لیے جس میں ہمیں جو ہیں پراپر ریپریزنٹیشن نہیں مل رہی ہمارے جو پاپولیشن کے اکارڈنگلی جو ہمیں سیٹے ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی اب یہ اس کہلیں کے احساس کم تریہ کو اور ان کی اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے جو ہیں ایک یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی جتنے بھی یہ جو چاروں صوبے ہیں پنجاب سندھ اینڈ ڈیو ایف پی اور جو ہیں بلوچستان ان کو ایک ہی چاروں صوبوں کو مرج کر کے ایک یونٹ بنایا جائے اس یونٹ کو بعد میں ون یونٹ فارمولا یا بھوگرا فارمولا کا نام دیا گیا تھا اور اس کے اگینس جو ہیں وہ کہا گیا کہ اس کی کمپینج یہ چلائے گے کہ اس کے فائدے گنائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہیں یہی جو ہم نے سیٹیں یہاں سے بچا دینی ہیں جو کافی کافی سیٹیں دینی پڑتی ہیں صوبوں کو اس کے بجائے کوئی اور ڈیویلمنٹ پروڈجیکٹ چلا لیں گے جس سے ملک جو ہے وہ ہوشہ حالو ملک ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ آٹھ سال میں نے کہا انیس سو چوون تک پچپن تک جس کے بننے تک آٹھ سال گزر گئے اور ابھی تک کانسٹیوشن جو ہے وہ نہیں بنا تھا ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے مین ریزن وہ ہی تھی کہ میں نے کہا کہ دو ان ایکول ونگز تھے ان ایکول ونگز کب جو پاکستان کا ایس پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں ہی ان ایکول تھے ایک عبادی کے ساتھ سے زیادہ تھا ٹھیک ہے اور مسئلہ یہ تھا کہ اس کے تھا تو وہ صوبہ ایک تھا بنگال عبادی کے لحاظ میں نے کہا کہ اس میں جتنی پاپولیشن تھی نا وہ پورے پاکستان سے بھی زیادہ جی جو ویسٹ پاکستان پورے سے زیادہ عبادی تھی مگر یہ تھا کہ وہاں پہ ان کو پھر وہ اتنی سیٹے نہیں دی جا رہے تھیں جو پہلے ہی بیسک پرینسپل کمیٹی کی جو بنی اس کے اندر بھی پھر جو ہیں جو ابجیکٹیو ریزولوشن ہوئی اس کے اندر بھی ان کے یہ تحفظات تھے تو اب سارے انہیں پرابلم کو ختم کرنے کے لیے دوسرا یہ کیا گیا کہ یہ جو ہیں یہ ڈیفرینسز ختم کر دیے جائیں کہ مثلا جو ہیں پہلی پھر دوسری جو ہیں کانسٹیوشن جو دوسری پرینسپل کمیٹی رپورٹ اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو اپر ہاؤس ہوگا اس کے اندر جو ہیں وہ سیٹیں جو ہیں وہ ہی کل رہ دیتے ہیں یعنی کہ ون ٹوانٹی سیٹس ہوں گی ان میں سے سکسٹی سیٹس جو ہیں وہ ہوں گی اس کی ویسٹ پاکستان کی اور ویسٹ سکسٹی جو ہیں وہی اس پاکستان کی اب ویسٹ پاکستان میں یہ پرابلم تھا کہ اگر وہ سکسٹی سیٹیں سوبوں کو دی جائیں تو پھر سوبوں میں آپس میں اسپیشلی جو اس وقت کہہ جو سوبہ بڑا سوبہ تھا پنجاب اس نے جو ہیں وہ اپجیکشن لگا دی کہ نہیں بھی ہمیں تو سیٹیں ہمارا سوبہ بڑا ہے پاپولیشن زیادہ ہمیں زیادہ دی جائیں باقی تینوں سوبوں کو آہ تھوڑی تھوڑی سیٹیں دے دیں سکسٹی میں سے اب کیا ہوا کہ پھر اگین پرابلم بن گیا کہ یہ تو اور ایشو نکل رہے ہیں ان سارے ایشو کا حال اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ چاروں سوبوں کو بنا ہی ایک صوبہ دیتے ہیں ایک جنہیں جس کو ون یونٹ کہیں گے ایک صوبہ کہیں گے یا کہلیں کہ کہلیں کہ یہ ایک ہی پارٹ کہیں گے یعنی کہ یہ ویسٹ پاکستان کو تو ویسٹ پاکستان کے نام سے ایک پروینس بنایا گیا اور یہ اس وقت کا یہ جو کنسپٹ تھا یہ میں نے کہا کہ اس کے پیچھے جو اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے دوسرے گورنر ہے تیسرے کہہ لیں کہ پہلے گورنر جنرل قائد اعظم تھے اس کے بعد خواجہ نازم الدین تھے اور اس کے بعد تیسرے گورنر جنرل تھے ملک غلام محمد یہ ملک غلام محمد نے یہ جو ہیں اس وقت کے گورنر جنرل تھے انہوں نے یہ آئیڈیا نکالا ان سارے مسائل کا یہ اگر ان کو ویسے چھوڑ دیں تو پھر ویسٹ پاکستان میں پرابلم آ جاتے ہیں اور اگر سیٹیں نہ دیں تو پھر اس جو بنگالیز ہیں وہ ہم سے سیپریٹ ہو جائیں گے وہ الگ ہو جائیں گے اور خدا ناستہ انڈیا اسی وقت جو ہیں انہی جو ہمارے سیٹویشن ہے اسی جگڑے کو منیپولیٹ کر کے یوٹلائز کر کے ان کے ساتھ رل جائے گیا تو اس لیے جو ہیں یہ اس وقت کا حالیہ نکالا گیا کہ پاکستان کو ایک رکھنے کے لیے پاکستان کو اس کی ڈویجن سے بچانے کے لیے ایک آہ سلوشن دیا گیا کہ اس کا حالیہ ہے کہ اس کو کٹھا گیا اور یہ جو ہینڈرافٹ کس نے کیا تھا یہ جو باغرا فارمولہ کے ذکر کم کا کہتے ہیں جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے ممتاز علی دولتانا یعنی کہ جو لکھا تھا پوری ریپورٹ بنائی تھی کہہ لیں کہ یہ اس وقت کے چیف منسٹر نے یہ جو مممتاز علی دولتانا یوں نے کی تھی اور اس کی فرسٹ آناؤنسمنٹ کب کی گئی بائیس نومبر نائٹین فیفٹی فور کو یعنی کہ فرسٹ آئنسمنٹ کی گئے جو کانسٹیٹوشن اسمبلی کے اندر جو ہیں اس کی نائنٹین فیفٹی فور کے اندر کی گئی اور اس کے اندر جو ہیں ریشنلائز کیا گیا ہے ریشنلائز مین اس کو جو ہیں بتایا گیا کہ یہ جی ہم نے جو کیا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے پیچھے اس کے کئی سارے جو ہیں بوگرا نے جب بھی جو ہیں وہ بوگرا جو محمد علی بوگرا تھے جو اس وقت کے پرائیم منسٹر تھے انہوں نے جب بھی کانسٹیٹوشنل اسمبلی کے اندر سپیچ کی تو انہوں نے سپیچ میں ہمیشہ انہوں نے اس کے فائدے گنتے رہے ہیں فائدے کیسے گنتے رہے انہوں نے کہا جی کہ اگر جب ہم نے یہ سارے چاروں سپوں کو اکٹھا کر کے ایک صوبہ بنا دیا گیا ہے تو اب اس کے بڑے فائدے کیا ہوں گے اس میں یہ ہے کہ نو بنگالی نو پنجابی نو سندھی نو پتھان نو بلوچستان بلوچیز اور نو بہاولپوری یا خیرپوری کہ یہ جو ہیں سارے جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سندھی ہیں بلوچی ہیں سندھی ہیں یہ ایسی کوئی یہ سارے لفظ ختم ہو جائیں گے یہ سارے ڈیفرینسز ختم ہو جائیں گے جب سارے ڈیفرینسز ختم ہو جائیں گے تو ہم سارے جو ویسٹ پاکستان ہے وہ ہم سارے ایک ہی ہوں گے اور جب یہ سارے گروپ ختم ہو جائیں گے تو یہ جو ہیں گروپوں کا ختم ہونا جو ہے اس ملک کی جو اتحاد کو بہتر کرے گا اور زیادہ سٹرونگ کرے گا سٹینٹن کرے گا تو اس وقت کے جو محمد علی جو پرائم منسٹر تھے محمد علی نے یہ اس کو جو ایمپلیمنٹ کب کیا یہ یعنی کہ فاسٹ میں نے کہہ اسملی کے اندر یہ کنسیپٹ لائیا گیا یہ بائیس ستمبر تیز سیٹمبر نائٹین فیفٹی فائیف کھو التیز ستمبر نائٹین ففٹی فائیف کو کیا کیا گیا کہ یہ جو ہیں بل لائے گیا یہ اسمبلی کے اندر یہ بل لائے گیا اور نشنل اسمبلی سے اس کو پاس کروایا گیا اور پاس ہوا اور پھر جو ہیں آلٹی میلی جو ہیں جو اس وقت کی جو لور ہاؤس تھا نشنل اسمبلی نے اس کو پاس کیا اور پھر 14 اکٹوبر نائنٹین فیپٹی فائی کو یہ ایمپلیمنٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے اور ایمپلیمنٹ کر دیا گیا اور اس کے اس وقت کے جو فائدے گینے کہے تھے جو محمد علی بھوگرا جگہ جگہ گنتے تھے اس سے فائدہ کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا کہ کون کون سے فائدی ہیں تو وہ فائدے راؤنڈ بورٹ اس وقت یہ تھے کہ ایٹ ووڈ اینڈ دا کرسہ پروینشل پریجیڈس 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 ہوتا ہے سبائی تاسب ہوتا ہے ہم بن چابی ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہیں دوسرے کہتے ہیں جہائے ہیں ہم پٹھان ہیں ہم ہی ہم نہیں ہیں سندہ ہیں وہ سندھی والے تو یہ جو تاسب تھے سبائی تاسب تھے اس کی لانت کو ختم کے لیے کرس ہوتا ہے لانت اور جو تاسب کیا اسکے تاسب جو ہیں وہ تاسب کو ہتم کرنا ہے یہ اس سے کیا ہو جائے گا جس سے سباہی تاثر ختم ہو جائے گا کیونکہ اب سارا جو ہے ویسٹ پاکستان ایک ہی صوبہ بن گیا تو اب یہ کوئی نہیں کہا کہ ہم بنگالی ہیں ہم سندھی ہیں بلوچی ہیں یہ سارا ختم ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ہیں بیک ورڈ ایڈیاز ہیں ان کی ڈیویلمنٹ میں مدد ملے گی ان کو ان کو بھی مدد مل سکے گی یعنی کہ ایسے صوبہ پنجاب تو بڑا صوبہ تھا اس میں ڈیویلمنٹ ہو رہی تھی سندھ میں کیونکہ وہ ہو رہی تھی کیونکہ وہاں پہ وہ کیپیٹل تھا اب جو دوسرے جیسے این ڈیوی ایپی یا بلوچستان ہیں وہ بھی پروگرس کریں گے وہ بھی ترقی کریں گے دوسرا یہ تھا کہ اس سے ایڈمنسٹریٹیو ایکسپینسز کام ہوں گے جو ہمیں بڑے بڑے جو ہیں وزارتیں بنانی پڑتی ہیں پورا جو ہیں ساملیز بنانی پڑتی ہیں پھر ہر صوبے کی آگے کئی ساری جو ہیں وہ سیڈز ہیں کئی سارے منسٹر ہیں تو ان کے اوپر ہر منسٹر کے اوپر جو ہیں لکھوں اربوں روپے کروڑوں لگتے ہیں تو وہ جو خرچے ہو رہے ہیں جو administration کرنے کے لیے کہ بجائے کہ وہ اس کو چاروں جگہ پہ administration کی جائے وہ ایک ہی جگہ پہ جتنی administration چاروں صوبے کریں گے وہ ایک ہی صوبہ کر لے گا یہ ایک ہی جگہ پہ کر لے گا اور اس وقت جو ہیں وہ لہور کو جو ہیں کیپٹل بنایا گیا تھا ویسٹ پاکستان کا لہور کو کیپٹل بنایا گیا تو اس سے یہ ہوا تھا کہ اب لہور کے اندر ہی ایڈمنیسٹریشن ہوگی اور بقایات چار اصوبوں میں تو کہا ایڈمنیسٹریشن نہیں ہوگی وزیر نہیں ہوں گے ان سے ہوں گے اسے ہی وہ جو لہور کیپٹل بنایا گیا تھا ویسٹ پاکستان میں وہ سیلیکٹ ہوکے آئیں گے اور وہ اسمبلی ایک ہی ہوگی اب چار اسمبلیز نہیں ہوں گی جب چار اسمبلیز نہیں ہوں گے تو جو خرچیں وہ کم ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوسرا یہ تھا کہ اب یہ جب تاثبات ختم ہو جائیں گے ٹیک ہے اور ہمارے بھی بچیں گے تو ہمارا جو نیا بنانے کا جو نیا آئین بنانے کا جو پروسس ہے وہ تھوڑا سا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اور تھوڑا سپیڈی سپیڈی ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اس پاکستان کو میکسیمم اٹانمی ملے گی اٹانمی مطلب کہہ کہ جو ہیں ایس پاکستان ویس پاکستان کے معاملات میں دخل نہ دے اور جو ہیں ویس پاکستان ایس پاکستان کے معاملات میں دخل دونوں جو ہیں اپنے قانون سازی کرنے میں دونوں جو ہیں اپنے اپنے رول بنانے کے اندر جو ہیں وہ آزاد ہوں گے زیادہ سے زیادہ اٹانمیس ہوں گے ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہیں یہ میں نے کہا کہ یہ اس کو سارے کو اس سارے پرابلم کو ختم کرنے کے یہ پرابلم تھے یہ فاسٹ آسائن جو آن آنسمنٹ وہ بائیس نومبر کو کی گئی اور اس کے بعد اگلے سال جو ہیں انیس سو پچپن کے اندر جو ہیں وہ تیس ستمبر کو یہ بل پاس کیا گیا اور آلٹی میلی جو ہیں یہ اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ چودہ اکتوبر کو اس کو آلٹی میلی جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر دیا گیا جیسے ہی امپلیمنٹ ہوا تو تین سو دس ہزار سکیر مائل جو پاکستان کا جو ویسٹ پاکستان کا سارا ایڈیا تھا اس کو مرج کر کے ایک ہی صوبہ بنا دیا گیا اور اس کا منکہ کے کیپیٹل کون سا تھا وہ لاہور کو بنایا گیا ٹھیک ہے اب کہیں کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر چار سے پائی صوبے تھے آہ چار صوبے تھے اور اس میں سے کون کون سے تھے تین ایسے صوبے تھے جن کو اپر گورنر تھے یعنی کہ تین صوبوں کو گورنر آہ جو ہیں وہ کر رہے تھے چلا رہے تھے ایک جو چیف کمیشنر چلا رہا تھا ایک صوبے کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ کچھ سٹیٹ تھیں جیسے بہاول پر سٹیٹ ہے یا کلات سٹیٹ ایسے کئی ساری اور کئی ساری بے شمار جو ہیں وہ سٹیٹ تھیں جو پرنسلی سٹیٹ ہم پہلے کہتے تھے نا پاکستان بننے سے پہلے ان کو پرنسلی سٹیٹ کیسے نے اب انہی سٹیٹ نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا یعنی کہ وہ ہم بڑے بڑے جو پرنس تھے جو کے چلاتے تھے ان کو تو اس طرح کی ایک بہاول پر بھی ایک بڑی ساری سٹیٹ تھی اس کے علاوہ کلات اور ایسے اور کئی ساری سٹیٹ تھیں اور ٹرائبل ایریا یہ جو فاتا جسے ہم کہتے ہیں نا ٹرائبل ایریا جو ہیں قبائلی علاقے جتنے بھی ہیں یہ بھی آتے تھے اب کیا ہوا کہ یہ پورا ہوموجینیس بلوک بنا دیا گیا جس میں ایزی کمیونیکیشن ہو سکتی تھی یعنی کہ ایک پارٹ کی دوسرے پارٹ کے ساتھ ویسٹ پاکستان کے اندر کمیونیکیشن ہو سکتی تھی مگر یہاں پہ بڑے فرق تھے زبان کے فرق بھی تھے اور ایتھنک جو نسلی فرق بھی تھے نسلی فرق کیسے تھے کہ ادھر تو سارے بنگالی تھے اور کچھ بقایا ہندوز بھی تھے کچھ تھوڑے سے بقایا یہاں پہ اب زبانیں بھی مختلف آ رہی تھیں بلوچیوں الگ ہیں بلوچ الگ ہیں وہ پتھان الگ ہیں پنجابی الگ قسم کے لوگ ہیں سندھی الگ قسم کے لوگ ہیں اب ان کے اندر جو زبان اور جو نسلی ایتھنک جو ہیں وہ نسلی بھی ہیں کہ وہ ان کے نسلیں بھی الگ ہیں تو وہ جو ہیں اس کے یہ ایک مہاک ڈیفرنس کے بعد ایک ہی ہوموجینیس بلوچ اب کیا ہوا کہ جیسے یہ بل یونیفائی کیا گیا یونیفائی کیشن کا تو یہ بل کا جو ہے کہ ایڈمنسٹریشن ریشنلائزیشن کی میئر کے طور پر اس کو ویلکم کیا گیا کہ یہ ایک بڑا اچھا بل ہے اسے جو ہیں ایڈمنسٹریشن کی ریشنلائزیشن ہوگی ریشنلائزیشن کا مطلب ہے کہ ایک ایک ایسی اتنے وزیر یعنی کہ ہوں گے جتنی جن کی ضرورت ہے نہ کہ بجائے کہ چار اسمبلی چار اسمبلی بنائی جائیں پھر چاروں اسمبلی میں بے تہاشا جو ہیں وہ وزیر اور آگے جو ہیں بیوروکریسی بڑی ساری ہوگی تو اس سے خرصہ جو ہے ہمارا بھی جو ہیں کیونکہ پاکستان کے حالات اچھے بھی نہیں تھے کیونکہ جو ہیں جو ریسورسز جیسے ہی ڈوی یون ہوئی تھی وہ زیادہ تر ریسورسز انڈیا کے پاس چلے گئے تھے تو اس لیے جہاں کہ اس وقت یہ بھی ایک سے اس کا ون یونٹ بنانے کے پیچھے یہ بھی فائدہ گنا گیا تھا کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے جو ہیں ایڈمنسٹریٹیو کچھے کام ہوگے اب کیا ہوا کہ ون یونٹ فارمولا جو ہیں کہ اس سے یہ بھی ایک امید تھی یہ بھی میں نے کہا کہ فائدہ گنا گیا تھا یا اس سے یہ ایک سوچا گیا تھا کہ اس سے جو سبائی تاثب ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے دوسرا یہ تھا کہ جو یہاں پہ جو پرابلم آ رہا تھا ڈیفرنٹ یونٹ کے اندر کے جو ہیں فیڈرل جو لیجسلیچر ہے کہ جو ہماری اپر ہاؤس ہوگا اپر ہاؤس کے اندر جو ہیں سیٹوں کا رولہ آ رہا تھا ٹھیک ہے جو سیٹوں کا اشو آ رہا تھا کہ کس صوبے کو کتنی سیٹے دی جائیں ٹھیک ہے اب یہ بڑا اس وقت کی ہرڈل تھی بڑا پرابلم تھا اس کو سالو کرنے کے لیے یہ ایک صوبہ بنا دیا اس سے یہ ہوا کہ اب یہ تھوڑا سا خیال تھا کہ یہ پرابلم سالو ہو جائے گا اور پرابلم سلوشن کے ساتھ جو ہیں اب جیسے یہ پرابلم فیڈرل لیجسلیچر والا سالو ہو گیا ہو جائے گا تو دیفنیٹلی پھر جو ہیں جو کانسٹیٹوشن بنانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور تھوڑا سپی ڈی ہو جائے گا اس سے یہ بھی ایک حضر تو اس وقت کے جو پہلے چیف منسٹر وہاں پر اپوائنٹ ہوئے ان کا نام تھا جی جو اس ویسٹ پاکستان کے جو ہوئے جو ہیں وہ ڈاکٹر خان صاحب ڈاکٹر خان صاحب یہ پہلے چیف منسٹر تھے اور اس وقت کے جو پہلے گورنر تھے ویسٹ پاکستان کے وہ مشتاق احمد گرمانی تھے ٹھیک ہے پہلے چیف منسٹر ڈاکٹر خان صاحب اور جو ہیں پہلے جو جو ہیں اس کہلیں گورنر تھے وہ مشتاق احمد گرمانی اب کیا ہوا کہ ڈاکٹر خان صاحب کی منسٹری جو ہیں وہ جلد ہی تھوڑا ہی چل آرسہ ہوئی تو جو ہیں وہ ختم ہوگی ختم کیسے ہوگی کہ جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے غلام محمد انہوں نے ان کو منسٹری ختم کر کے ان کی خود اپنے ہاتھ میں لے لی مگر اس کے بعد جو ہیں اس کے بعد کئی سارے جو ہیں وہ چیف منسٹر بھی بنے اسی وحث پاکستان کے غلام محمد کے بعد ٹھیک ہے جیسے غلام محمد ختم ہو گیا وہ چلا گیا پھر اس کے بعد جو ہیں وہ سردار عبد الرشید بھی اس کے پرائم جو کہہ لیں کہ چیف منسٹر بنے اس کے بعد ان کی باری آئی پھر اس کے بعد جو ہیں مظفر علی کازل باش یہ چیف منسٹر بنے ان کے جو سبسیکوینٹ انٹیل نائنٹی سیونٹی تک یعنی کہ انیس سو پچپن سے لے کے انیس سو ستر تک یعنی کہ ویسٹ پاکستان کے تین ان میں سے ایک جو انہوں نے بھی ایڈمنیسٹریشن لے لی تھی جو پریزیڈنٹ تھے مگر جو ہیں تین جو ہیں وہ آہ پرائم منسٹر کہہ لیں کہ نا چیف منسٹر جو ہیں اس وقت کے جو وزیرعالہ بنے اب کیا ہوا یہ جیسے وان یونٹ کو مختلف بیسز کے اوپر مختلف فائدے گن کے یا کہہ لیں کہ مختلف ریزن کی بنیاد پر سپورٹ کیا گیا تھا کہ یہ یہ فیعتی ہوں گے مگر کریٹیسزم یہاں سے بہت زیادہ تھا جو ویسٹ پاکستان کے جو ڈیفرنٹ صوبے تھے اسپیشلی جو بڑا صوبہ تھا پنجاب اس کی طرف سے یہ بڑے سارے تھے کہ جی ہمارے حق جو ہیں وہ آہ ختم کا دیکھوں کہ اب وہ پنجاب کے اندر تو وہ آگئی اسمبلی بن گئی مگر جو بکایا تین صوبے تھے اس وقت سندھ تھا اینڈیبلی ایف پی تھا بلوچستان تھا ان کی طرف سے بڑے ایشو آ رہے تھے اسپیشلی سندھ اور اینڈیبلی ایف پی جو ہیں جس کو ہم کے پی کے جو ہیں وہ کے پی کے کہتے ہیں تو جو ہیں تو یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو فارمولا ہے بھوگرا فارمولا یا ون یونٹ فارمولا ہے اس کو ایک اگزیکٹیو آرڈر ہوتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کے آرڈر سے ایک ایشو آرڈر کرتا ہے کہ جو اس کا استیارات ہوتا ہے کہ وہ اگزیکٹیو آرڈر ایشو کیا جائے اور اگزیکٹیو آرڈر کے تیز یہ ہے کہ یہ اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا جائے مگر جو ہیں اس وقت بڑا سارا پرابلم آ رہے تھے کریٹی سیزم آ رہے تھے صوبے مان نہیں رہے تھے ویسٹ پاکستان کے صوبے اس فارمولا کو مان رہے تھے تو پھر سینٹرل گورنمنٹ نے اس فارمولا کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا کیسے یہ ایمپلیمنٹ کیا انہوں نے کیا کیا کہ پنجاب سندھ اور اینڈ ڈیوی آیف کے اندر جتنی جو گورنمنٹ تھی وہاں پہ منسٹریز تھی وہ ختم کر دی گئے سارے منسٹر ختم کر دی گئے اسمبلی تحلیل کر دی گئی جیسے تحلیل ہو گئی تو اب ایمپلیمنٹ کرنا کیونکہ گورنمنٹ میں تو وہی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یا جو پریزیڈنٹ چاہے گا وہی ہوگا ٹھیک ہے پہلے ہی ہوئے ہیں کہ یہ صوبے آپس میں جگڑ رہے تھے اس وجہ سے جگڑ رہے تھے کیونکہ وہ اس فارمولے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ فارمولا ان کے لیے ایکسیپٹیبل واقعی نہیں تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح صوبوں کو ایک صوبے کو جتنی سیٹیں ملیں وہ باقی صوبوں کو بھی ملیں مگر اس میں ویسٹ پاکستان میں نے کہا کہ اس کا اتصال ہو رہا تھا وہ اس کی سیٹیں کم ہو رہی تھیں حالانکہ ویسٹ بنگال کی سیٹیں میں نے کہا یہ شروع میں بتا دیا کہ یہ جو ہیں پورے ویسٹ پاکستان سے زیادہ سیٹیں نے اب اس فارمولے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ان کی ڈسپیریٹی کو ختم کرنے کے لیے اس کا ایک ہی حال ہے اس وقت کی گورنمنٹ کو نظر آیا کہ منیسٹری ختم کر دی جائیں گورنمنٹ ختم کر دی جائے گورنمنٹ ختم کر کے اب اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے یعنی کہ جب کوئی گورنمنٹ ہے ہی نہیں جب کوئی بھی گورنمنٹ نہیں ہے تو دیفنیلی کوئی بھی اتراز ہی کوئی ابجیکشن کرے گئے ہی نہیں تو اس وقت کی جو سینٹرل گورنمنٹ تھی جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھی انہوں نے وہ جو اسمبلیز ختم کر دی گئی گئی کہاں کہاں پہ پنجاب میں سندھ میں اور اینڈ ڈاولی آس بھی میں ختم کر دی گئی اور یہ پھر جو ہیں امپلیمنٹ کر دیا گیا اور پھر یہ انیس سو پچپن سے لے کے انیس سو ستر تک یہ فارمولہ چلتا رہا یعنی کہ جتنے بھی صوبے ہیں وہ مر جو کہ پندرہ سال تک ففٹین یئر تک یہ ایک ہی صوبہ رہا ون یونٹ رہا پھر اس کو ختم کس نے کیا تھا اس کو ختم جو ہیں جنرل یہیہ کان نے فرسٹ جولائی نائنٹین سیونٹی کو نائنٹین سیونٹی کو انیس سو ستر کو ختم کیا ٹھیک ہے تو اس سے کئی سارے جو ہیں پریشانیاں بھی آئیں کئی سارے جو ہیں اپٹسین ڈاؤنز جو ہیں وہ ہماری ہسٹری کے اندر آتے رہے تو جو یہ جو ہیں کیوں کہ مرجیں جو صوبہ دیکھیں نا پورے ویسٹ پنگال کو مرج کر کے ایک صوبہ بنانا ورڈ ایڈمنسٹیشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہو سکتی تھی کہ ایز کمپیر ٹو کے وہ ہر نسل کے ساب سے وہ ہو کیونکہ اب پنجابی ہیں وہ پنجاب کو ریجن کو چلانا وہ زیادہ ہی دی ہے اب جو سندھ ہے سندھ کے علاقوں کو سندھی جو اگر چلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو یہ اس طرح کے کئی سارے کہلیں کہ پرابلم آئے دوسرا یہ ہے کہ وہ آہ ون یونٹ ہیں وہ اتنی کوئی ترقی بھی نہیں کر سکا ڈویلمنٹ بھی کنٹری کے اندر نہیں ہو سکی تو یہ اسی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ ویسٹ پاکستان کے اندر پھر بار میں کیا ہوا کی ان کی ویسٹ پاکستان کے لیجسلیچر کے اندر جو ہیں اکتوبر انیس سو ستر کے اندر جو اگلے انیس سو کہہ لیں کہ انہاس سٹھ کے اندر جو ہے ایک بل پاس ہوا جو ہیں اس بل کے اندر یہ کیا گیا کہ یتنی بھی ممبر جو ہیں اس اسمبلی کے اندر بھی جو بعد میں سیلیکٹ ہوئے الیکشن ہوئے انہوں نے یہ دیسائیڈ کیا کہ جی یہ یا ڈیمانڈ کی کہہ لیں کہ اس کو فیڈرل سے کہ یہ جو ون یونٹ اس کو ختم کر دیا جائے یا ختم کر کے دوبارہ سے وہ جو آہ اوریجنل صوبے تھے وہ صوبے بحال کر دیا جائیں تو اس سے کیا ہوا کہ اس میں اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس کو ختم کرنے کا بھی یہ جو بل تھا کہ پاکستان لیجسلیچر کے اندر کہ یہ جی ون یونٹ کو ڈیزول کیا جائے ختم کیا جائے تو اس نے ایکچلی جو ہیں اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے سہروردی ان کی کیبنٹ کو ختم کرنے کا بھی کہنے کے میں ذریعہ یہی بل بنا تھا ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ سینٹرل گورنمنٹ نے جو ہیں وہ منسٹری دوبارہ بھی ختم کر دی گئی اور آلٹی میڈلی جو ہیں پھر آہ جو ہیں دوبارہ سے پنجاب کے اندر سندھ کے اندر اینڈ ایوی ایف پی کے اندر منسٹری ختم کر کے تو پھر جو ہیں وہ ایو خان چلا گیا تھا یہ ہینڈ آور کر کے جتنی بھی پاور تھی اس وقت کی جنرل محمد یحیہ خان کو جیسے جنرل محمد یحیہ خان آئے تھا انہوں نے مختلف لیڈر سے جو ملے تو انہوں نے کہا جی کہ میں زیادہ دیر اختیار آپ اپنے پاس نہیں رکھوں گا صرف یہ کہ میں آتی ہی الیکشن کرواؤں گا الیکشن کروا کے جو اختیارات ہیں آپ کو دے دوں گا مگر انہوں نے اس وقت یہ کیا تھا کہ انہوں نے فاس جولائی نائنٹین سیونٹی کو یہ فارمولہ ختم کر دیا تھا وان یونٹ ختم کر دیا ویسٹ بنگال کو ختم کرتے دوبارہ سے وہی جو پروینسز تھے اینڈ ڈابلی ایف پی پنجاب سندھ اور بلوچستان اس کو ایز ایز بحال کر دیا گیا جیسے ہی بحال کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد سے یہ پاکستان وہ چاروں صوبے ہی چلتے آ رہے آن ورڈ ہیں اس سے اور ویسٹ پاکستان پھر انیس سو اکتر کے اندر اس پاکستان کا کیا بنا اس پاکستان پھر کیا ہوا کہ جب ان کو پراپر حقوق نہیں دیئے گئے ایون کے اس وقت جو سیدہ زیادہ سیٹیں جو عوامی لیگ جو تھی وہ اس وقت کی جو آ پارٹی تھی آہ آہ ادھر کہہ لیں کہ جو ایسٹ بنگال کے اندر ایسٹ بنگال کے اندر جو اس وقت زیادہ تر جو عبادی تھی انہوں نے جو ووٹنگ کی وہ کی تھی عوامی لیگ کو جو ان کے جو ایک لیڈر تھے جو پریزیڈنٹ کے لیے پرائی منسٹر کے لیے ڈیزگنیٹر تھے ان کو زیادہ سیٹیں ملیں ادھر بٹو کو سیٹیں کم ملنی تھی مگر اب جو بٹو جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جی اختیارات جو ہیں وہ دے دیا جائے ان کو ٹھیک ہے وہ اس بنگال کو یعنی قدر کا پرائی منسٹر بن جائے یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا اسپیشلی جو ہیں بٹو گورنمنٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بجائے آہ گورنمنٹ ان کو دینے کے بٹو نے خود اپنی جو ہیں بنا لی گورنمنٹ بنا لی جب اپنی گورنمنٹ بنا لی تو دیفنیلی جو ہیں وہ پورا پورا صوبہ جو ہیں وہ ان کے میں یہ ڈسپیریٹی آئی یا یہ کیا لائے کہ یہ تو ہم سے سیٹیں کم ہونے کے بواجود ہم سے گورنمنٹ لے رہے ہیں تو یہ ایسا تو کسی کنٹری میں نہیں ہوتا تو الٹی میلی اسی جو ہیں پوائنٹ کو جو ہیں وہ انڈیا نے یوٹلائز کیا اور انڈیا نے اپنے جو ہیں ڈیفرنٹ ایجنسیز وہاں پہ انٹر کی جو اس پاکستان کے اندر اور جو ہیں الٹی میلی ان کو یوٹلائز کیا یوٹلائز یہ اس طریقے سے کیا کہ ان میں اندر نفرت پیدا کی ویسٹ پاکستان کے لیے ان لوگوں میں ان لیڈرز کے اندر نفرت پیدا کی اور جو ہیں وہ جو وہاں میں ہندو لیڈر تھے وہ پہلے ہی اس کے حق میں نہیں تھے جو کہ یہ ایک اسلامی سٹیٹ اور اس کے حق میں پہلے ہی نہیں تھے تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ الٹی میلی جو ہیں پاکستان سے الگ ہونے کا علان کر لیا اور اپنا ایک سیپریٹ کنٹری جو ہے وہ بنا لیا جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں اور وہ وہ کب بنا نائنٹین سیونٹی ون کے اندر جو ہیں وہ ان کی کہہ لیں کہ ناسلوکیوں کی وجہ سے ان کو پراپر حقوق نہ دینے کی وجہ سے تو الٹی میلی وہ پھر نائنٹین سیونٹی ون کے اندر جو ہیں وہ آہ بنگال جس کو بعد میں بنگلہ دیش کا نام دیا گیا وہ ہم سے الاغ ہو گیا اور یہاں پھر بٹو نے جو ہیں گورنمنٹ بنا لی ٹھیک ہے اور وہ مارشلہ پھر ختم کر دیا گیا اب کہیں کہ اس سے بڑے سارے پرابلم آئے ہم آج سے ایسٹ ونگ بھی ختم ہو گیا مگر جو ہیں ویسٹ پاکستان میں بھی کوئی ترقی نہ ہو سکی تو اس سے جو ہیں ہم کہہ لیں کہ اتنے کوئی فائدے بھی نہیں ہوئے تو یہ جو تھا ہمارا آج کا لیکچر تھا اس کو آپ پڑھنے تو اس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کے جو ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھیں اور میں جو ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی کچھ پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ کیا سمجھ لگی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں اس کو آپ پڑھنے کے بعد جو ہیں میں آپ سے انشاءاللہ کچھ پوچھتا ہوں اس دمیدے تھینکیو جی